خصوصی طور پر یہ پریس کانفرنس ایک اہم موضوع پر ہم نے رکھی ہے کیونکہ ابھی کچھ تین دن پہلے میں جب واپس ہندوستان آیا اور کچھ ایسے واقعہ ہوئے راجستان میں جس کی ہماری قوم نے پوری درگاہ شریف نے تمام اہدداروں نے بڑی سخت مضمت کری ہے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور اگزیمپلیری پنشمنٹ ملنا چاہیے جو انسانیت کے قاتل ہیں انسانیت کے گنے گار ہیں ان کے لئے کوئی رحم دلی نہ ہو اور جب میں واپس اجمیش شریف آیا تو یہاں پہ کچھ ایسے ویڈیو وائرل ہوئے کسی شخص کی طرف سے انفورچنیٹلی اس کا نام بھی سلمان تھا اور وہ ایک ہسٹری شیٹر ہے جس پہ کئی مقدمے درج ہیں درگاہ تھانے میں اور ڈرگ ایڈکٹ ہے ہارٹ کورڈ ڈرگ ایڈکٹ ہے اس نے ایسے ویڈیو کے لئے جسے پورے ملک میں انتشار پھیلا اس کے لئے بھی ہم کہتے ہیں سک سے سک مضمت ہو اور ساتھی ساتھ جو ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کئی میڈیا والوں نے کئی میڈیا ہاؤزز نے پرنٹ اور ٹیلی ویژن نے مک شوٹس کے اندر کیونکہ میرا بھی نام سلمان ہے اور گوگل پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سلمان چشتی سرچ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ مک شوٹس اٹھا لیے ہیں اور کافی نیشنل نیوز چینل جیسے ای بی پی لائیو ہو گیا زی نیٹ ورک ہو گیا اور کافی سارے ایسے ہمارے پاس یہ رپورٹس آئی ہیں تو ہم ان سے گزارج بھی کرتے ہیں کہ اپنی اس مسٹیک کو درست کریں کریک کریں اور جو مک شوٹس ہمارے لیے ہیں اس کو ڈیلیٹ کریں اور امید یہ کرتے ہیں کہ اپولوجی بھی رن ہو اسی لئے یہ پریس کانفیس بھی کر رہا ہے اور ہم سک سے سک مضمت کرتے ہیں کسی بھی ایسے بیان کی کسی بھی ایسے ویڈیو اسٹیٹمنٹ کی انڈیویجلز کی جو انسانیت کے خلاف ہندوستان کے سمیدان کے خلاف اور امن اور غریب نواز کی جو تعلیمات ہے کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں اسی کی بنیاد پہ آٹھ سو سال سے خدا میں خاجہ غریب نواز گدی نشین جو یہاں پہ سیوہ کر رہے ہیں ان کو یہ پیغام دید دیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں صرف بچپن سے یہی سکایا جاتا ہے کہ دربار میں آنے والے کا نہ تو آپ نام پوچھیں نہ مذہب پوچھیں نہ اس کی جات پوچھیں کس خطے سے آیا نہ زبان پوچھیں پوچھنا ہے تو صرف ایک بات پوچھیں کہ ہم آپ کی کیا سیوہ کر سکتے ہیں اگر اوپر والے نے آپ کو سرمایے دیئے ہیں کوئی ضرورت مند آتا ہے تو گو آئیڈ ان ہیلپ دیم اگر نہیں بھی ہے تو ان دو ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو خدا میں خاجہ غریب نواز کا جو خدمت اور دعا کا دعا کو اسی لئے کہتے ہیں دنیا بھر سے اور ملک بھر سے ہر مذہب و ملت کے ہندو درم کے ہمارے بھائی بہن جین درم کے تمام لوگ سکھ عیسائی جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ ایک اپنا پن پاتے ہیں اور جتنی بھی روایتیں ہیں دربار اجمعی شریف کے اندر وہ ایسی روایتیں کسی کے دل کو اس سے ٹھیس نہ پہنچیں جو لنگر ہے دربار کا وہ ایک شاکہاری لنگر ہے اس میں پیاز اور لسن بھی نہیں یوز کیا جاتا ہے ایسا لنگر آٹھ سو سال سے یہاں پہ خلایا جاتا ہے کہ اس میں ہر مذہب کے لوگ اس کو کھا بھی سکیں کھلا بھی سکیں یہ تہذیب خاجہ غریب نواز کی تعلیمات ہیں اور ہمیں یہی اسی تعلیمات پہ چلنا ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی شخص بھی چاہے وہ درگہ سے جڑا ہو یا نہ جڑا ہو ہندوستان میں کہیں بھی اگر وہ شخص غریب نواز کی تعلیمات سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو ہم اس کا بہشکار کرتے ہیں اس کو ڈیناؤنز کرتے ہیں اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جانچ ایجنسیوں سے کہ یہ جو دہشت گردی والے نعرے ہمارے دیش میں کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ نعرے کبھی نہیں سنے سرطن سے جدہ نعرے نعرے ہم نے کبھی نہیں سنے اور یہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر یہ انتشار پہنانے کے لیے یہ نعرے لے کے آ رہا ہے ہم جانچ ایجنسیوں سے امید کرتے ہیں ہوم منسٹری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی تفتیش ہو اور جو لوگ اس میں ملوط ہوں ان کو ایکزیمپلری پنشمنٹ ہو کیونکہ یہ ملک محبت اور امن کا ملک ہے یہاں پہ کوئی بھی دہشت گردی کوئی ایکسٹرمیزم تھارٹس کوئی ریڈیکلیشن ریڈیکلائزیشن نہ کبھی کامیاب ہوا ہے نہ کامیاب ہوگا اور ہم ہندوستانی کسی بھی ریڈیکل تھارٹس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ پیغام ہے اجمع شریف سے تمام ہندوستانیوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے کہ کسی بھی ریڈیکل تھارٹس کو اگر آپ کے غلی محلے میں کوئی آپ کو اکساتا ہے بہکاتا ہے تو اس کی رپورٹ کریں اور اپنے ذہن کو اس سے بہکائیں نہ غریب نواز کی تعلیمات کیونکہ ہندوستان غریب نواز کے نام سے جانے جاتا ہے پوری دنیا میں امان اور محبت کا جو پیغام دیتے ہیں تو تمام مسلمانوں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس تعلیمات پہ چلیں کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں کوئی بھی عودے دار کسی پد پہ ہو یا ایک عام آدمی ہو کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹا ہو یا کسی سڑک پہ چلتا ہو آدمی اگر آپ کو بہکاتا ہے تو اس کی مضمت کریں ڈیناؤنس کریں اس کا سماج ایک بہشکار کریں یہ بہت ہی انفورچنیٹ ہے اور وہ لوگ بالکل ان سے امید تو کیا ان لوگوں کو ہم کسی بھی طریقے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں غریب نواز کی تعلیمات سے دربار سے یا خاجہ صاحب کی جو چشتی تعلیمات ہیں ان سے کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ ان چیزوں ملوث ہیں تو وہ انسانیت کے دشمن ہیں اور ہمارے کونسٹیوشن میں آئین کے اندر جو پربدان ہے انڈین پینل کورڈ میں لو میں جو پربدان ہے اس کے تحت ان کو سخت سے سزا دی جانی چاہیے اور کمیٹیز کو ان کا سماج ایک بہشکار کرنا چاہیے